ایک ہی ساس میں بتانا چاہتا ہوں وہ کون ہے محمد جسے کہتا تھا تو میرے جیسا ہے مسجد نفدی کی تعمیر کے بعد پیغمبر نے ایک جیسوں کو ایک جیسوں کا بھائی بنایا جن کے منصوبے ملتے تھے جن کی نیت ملتی تھی جن کی ذہنیت ملتی تھی جن کی سخصیت ملتی تھی اپو بکر کا ہاتھ پکڑا عمر کے ہاتھ میں دیا یہ تیرا بھائی ہے تو ایس کا بھائی ہے سلمان کا ہاتھ پکڑا ابو سر کے ہاتھ میں دیا یہ تیرا بھائی ہے تو ایس کا بھائی ہے علماءِ علیہ السمند نے تحریر کیا کہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر علی رو رہے تھے پیغمبر نے آکے پوچھا مازہ جمکی کو کہ جا علی شبرا عبی طالب ابو طالب کے بیدے کیوں روتا ہے کہ رونا تو کیا کرو ہر کسی کو ہر کسی کا بھائی بنایا مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا نبی نے علی کو اٹھایا مدی کو جھاڑا سینے سے لگایا کہ جا علی اگر این میں کوئی تیرے جیسا ہو پہا میں تجھے اس کا بھائی بناتا بڑی توجہ سے آخری دو منت کی بات سنو اس کی ایک کو باندھ کر کے در پیچ بڑھا تھا جو مائے کہا کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے تھے محمد کو اپنے جیسا انہوں نے کہا دنیا سے چلا جائے گا تو بیوہ سے شادی سواب ہے ہم نبی کے بعد ان سے شادیہ کریں گے غیرت مشیعت میں آیت نادر کی خبردار تمہاری مائے ہیں خبردار تمہاری مائے ہیں شاء اللہ تُو نے نکاح ہی روکنا ہے تو پھپییاں کہہ دے ساری دنیا تو جزید نہیں ہوتی ہر کوئی تو پھپی کو جائز نہیں سمجھتا ہو نکاح پھر بھی روک جائے گا خالہ کہہ دے کہ نبی تمہارا خالو ہے وہ خالو نہیں یہ خالائیں ہیں نہ ماسی کہا نہ پھپی ماں ہیں کیوں اگر کہتا ماسیاں تو ماسی سے شادی حرام ماسی کی بیٹی سے جائز وہ بندہ زبان سے بولے گا جس کا عقیدہ میرے ساتھ ملتا جس کا عقیدہ دوزہ کے کتے لے گئے ہیں اسے بولنے کی ضرورت نہیں اگر کہتا پھپییاں تو پھپی سے شادی حرام پھپی کی بیٹی سے جائز اللہ نے کہا ماں ہے ماں سے بھی شادی حرام ماں کی بیٹی سے بھی شادی حرام اور اگر کوئی بادبخت کہے کہ جی پھر تو سید بھی نہ کریں شادی تو اولاد زہرام سے مقابلہ کرتا ہے وہ شاید میں تیرے لیے کہا تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں سیدوں کی جاد کے لیے کہا تم اپنے بیٹے لاؤں میں محمد اپنے بیٹے لے خراتا پتا جلا امتی اور ہے سید اور ہے پورے راستے میں ایک دفعہ جلال آیا زین العابدین کو شام غریبہ میں سابر رہا میں یہ فکریں پڑھنے سے پہلے کوئی ایک دن کا بھی سید زیادہ یہاں تشریف فرمار تمہیں ہاتھ جوڑ کے پہلے اس سے معافی مان دوں اس لیے میں ہی کہ روایت غلط ہے اس لیے کہ اپنی موقف کی حمایت میں مجھے سخت روایت کا سہارہ لینا پہلا مسائب سخت ہوتے لیکن یہ واقعی سخت ہے یہاں پہ اس دھرتی پہ عزاداری نازل ہوئی ہے میں عزادارہ نے حسین سے بھی معافی مان کر اور سعدات عزام سے بھی معافی مان کر کیونکہ میں ان کی کنیش کے لڑکا ہوں یہ فکریں کہنا چاہتا ہوں شام غریبہ میں سابر رہا سجاد کوفے کے بازار میں زینب چلتی رہی سجاد سابر کرتا رہا شام کا بازار آیا علی کی آلیہ بیٹی پہلے کھڑے ہو کے چلتی رہی پھر پتھروں کی اتنی بارش ہوئی بی بی سے کھڑا نہیں رہ جا سکا ملکہ عالمیان کی بیٹی زمین پر بیٹھ گئی جیسے اکبر کی لاش میں حسین پہنچا تھا اس رنگ میں میری مخدومہ بازار میں چلتی رہی سجاد سابر کرتا رہا سرابی کا دربار آیا سجاد سابر کرتا رہا اہل علم کے سروع پہ قرآن رکھ کے پوچھ پورے راستے میں ایک مرتبہ جلال آیا سجاد کو کوئی سید ہائے نہیں کرے گا مجھے دھوک ہوگو کس وقت جلال آیا جب کسی حرامی نے بھرے دربار میں چار سال کی معصومہ کی طرف اشارہ کر کے یزید سے کہا یزید میری کنیز کوئی نہیں ہے ہو سکے تو ایس بچی کو میری کنیزی میں دے دے عباس کے علم کی قسم جیس نے اب تک سبر کیا تھا اور سجاد نے اللہ اکبر کہا کڑیہ ٹوٹ گئی اور آباس دیکھے کہا اوہ جزید مجھے حسین رہنے دے عباس بننا پہ مجبور لگا عباس بننا پہ مجھے حسین رہنے دے